یہاں ایک چھوٹی سی بات میں زمین کرتا جاؤں کہ وَيْزَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الظَّالِينَ جب امام غیرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الظَّالِينَ کہہ لے تو تم آمین کہہ لوں یہی بات ہے تو ادھر بعض اوقات کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم حنفی آمین تو نہیں کہتے ہم نے کہا جی ہم تو کہتے ہیں کہتے ہیں ہمیں سنائی تو نہیں دیتی بابا سنائی نہ دے ہم نے آہستہ ہی کہنی ہے تو کچھ کہتے ہیں حدیث پاک میں تو لکھا ہوئے حضور پاک نے اونچی آمین فرمائی ہے تو میں کہتا ہوں بلکل صحیح حدیثیں لکھا ہوئے میں مانتا ہوں جامع ترمزی جلد نمبر ایک اب واب السلام حدیث ہے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قَالَ آمین وَمَدَّ بِهَا سَوْتَا اونچی آواز سے فرمائی ہے نماز میں لیکن میرے بھائی یہ حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے یہ آگے پیچھے کوئی اور بات بھی ہے گال تو صرف اپنے فرقے دی کرنی ہے یا پورے اسلام دی کرنی ہے ہمانے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں ادھورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے کیا کہتے ہیں بابا مرائیمنڈ والے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے تو تو اس مسئلے پر پوری حدیث سنا دے ہاں جی اور حدیث بھی آگے لکھا ہوا ہے قَالَ آمِين وَخَفَضَ بِحَا سَوْتَ آمِين فرمائی اور آہستہ کی تو جب آگیا آہستہ ہے جب آگیا اونچی ہے تو میں تو تیری اونچی پر اعتراض نہیں کر رہا تجھے کس نے کہا ہے میری آہستہ پر اعتراض کر یہ میں فینل کرتا ہوں کہ اونچی ہے یا آہستہ ہے یہ فینل کر لیتا ہوں ذرا اس کو یہاں پینڈنگ کریں پہلے مجھے تجھے صاف کر رہا ہے تجھے کس نے کہا میرے اوپر ابجیکشن کر جب تجھے پتا ہے حدیث ہے جب تیرے علم میں حضور پاک نے آہستہ فرمائی ہے اور میں حضور کے طریقے پر عمل کر رہا ہوں پھر تجھے کس نے کہا میرے اوپر ابجیکشن کر تجھے بہت زیادہ ضرورت ہے ہاں تو سوال کرتا کوئسٹن کرتا اپنے سمجھنے کے لئے کہ مولانا حدیث دو ہے آپ نے ان میں ایک پر عمل کیوں کیا پھر میں دلیل دیتا آپ نے سوال نہیں کیا آپ نے ابجیکشن کیا ہے کوئسٹن اور ابجیکشن میں بڑا ڈیفرنٹ ہے سوال اور اعتراض میں بڑا فرق ہے بھائی آپ نے کیوں کیا یہی میں حیران ہوں جس مسئلے پر عدیث موجود ہوتی ہیں لوگ صرف اپنے فرقے کے دفاع کے لئے دوسرا کہتے ہیں تیری نماز نہیں ہوتی بھائی ہم نے کبھی آپ کو کہا ہے کہ آپ اوچین آواز میں آمین فرماتے ہیں تو آپ کی نہیں ہوتی ہم نے کہا ہے ہم تو کبھی نہیں کہتے ہم نے تو کبھی نہیں کہا تو رفعل یادین کرتے ہیں تیری نماز نہیں ہوتی ہم نے تو کبھی نہیں کہا تو امام کے پیچھے نماز پڑتے ہیں تیری نماز نہیں امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں تیری نہیں ہوتی ہم سے کبھی فتوہ آپ نے سنے میرے علماء سے سنے ہم تو اپنی بات کرتے ہیں بھائی تو جب میں کر رہا ہوں تجھے ابجیکشن کا اختیار کس نے دیا میری بات ہے میرا مذہب ہے میری مسجد ہے میرے مقتدی ہیں میرا مجمع ہے میں اپنے مذہب کو اپنی بات سنا کر نماز پڑھواتا ہوں تجھے کس نے کہا یار تجھے اگر اتنا دین کا جوش چڑھا ہوا ہوتا ہے نا تو میں تجھے تبلیغی جماعت کی طرح گشت کرتے ہوئے دیکھتا تو ان کے پاس جاتا جو داڑی نہیں رکھتے بھائی داڑی رکھ لے حضور کی سنت ہے تو ان کے پاس جاتا جو آدمی خلط طریقے پر ٹھہر ہے اور نماز نہیں پڑھتا بھائی نماز پڑھ لے جو آدمی بالکل بے نمازی ہے تو اس کے پاس جا کے کہتا ہے جی پڑھ لے نا نا تیری تالاش یہ ہے نمازی ڈھونڈوں تیری فکر یہ ہے دینداد ڈھونڈوں تیری سرچنگ یہ ہے سومل سلات کا پابند ڈھونڈوں اور اسے گمراہ کرتے ہوگو تیری نہیں ہونڈی نہیں ہونڈی نہیں ہونڈی کیوں میرے بھائی تیری یہ سرچنگ کیوں ہو گئی ہے تیری یہ محنت کیوں ہو گئی ہے تیری یہ تقگو دو کیوں ہو گئی ہے تجھے اس چیز کی اتھارٹی کس نے دی ہے بھائی جب میں نے تیروں پر ابجیکشن نہیں کیا تو کیوں کر رہا ہے تو معاشرے میں حمل نہیں چاہتا تجھے لا ان آرڈر کو ہاتھ میں لینے کی بڑی ضرورت ہے تو اپنا کام کر میں اپنا کر رہا ہوں تو اپنوں کو سمجھا میں اپنوں کو سمجھا رہا ہوں پھڑڈا ڈالنے کی زیادی ضرورت ہے اچھا جب آپ پھڑڈا ڈالیں گے پھر میں جواب دوں گا تو تو اسی آگرہ مولوی سے میری اتراز کیتے ہیں تینوں کس آگرہ مولوی نے جا کے چھیڑ بعض لوگ ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری سمجھ لے دی خاموشی کمزوری نہیں ہوا کر دی کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں تجھے بہت زیادہ اترازات کے شوق ہیں ایسا نہ کریں ایسا نہیں ہے یوں نہیں ہے میرے بھائی جو تو سمجھا جس دور پہ نازہ تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کا جگانہ یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے مو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے میرے بھائی تو کس نہج پہ ٹھہ رہا ہے کس اسٹیج پہ ٹھہ رہا ہے اپنا کام کر نہ پھیلا فرقہ واریت میرے مجمع کو نہ چھڑ میرے بندے کو نہ چھڑ تو چھڑے گا پھر مجھے گھر تک پہنچانا آتا ہے مجھے آتا ہے بہت اچھی طرح آتا ہے تو پھر تو نے برداشت نہیں کرنا اس لئے نہ چھڑ تو بہتر ہے تبارک الذي نزل الفرقان مجھے آتا ہے مجھے آتا ہے مجھے آتا ہے مجھے آتا ہوا